نیکس ہم دیکھ لکھتے ہیں تیکس چارجیبل کی پوری گیم کیا ہے وہ جیسے آپ ہم تھرو آؤٹ دا لیکچر یہ چیز نظر آپ کو آئی ہے کہ تین لائیبیلٹیز بسیکلی ہمیں سمجھ آئیں گے 113 کی لائیبیلٹی منیمم کی ہے کارپرٹ کی ہے اور آلٹرنیٹ کارپرٹ کی ہے ان تینوں کا جو ہائر آف ہوگا اگر تینوں اپلیکیبل ہیں دو اپلیکیبل ہیں دونوں کا ہائر آف ہوگا اگر ایک ہی ہے پریوٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے اور اس کا اکانٹنگ لاؤس ہے اب لاؤس جب ہو گیا تو اس کا مطلب اکانٹنگ پروفٹ نہیں اس کے اوپر آلٹرنیٹ کارپرٹ ٹیکس تو لاغو نہیں ہوگا پیچھے بچ جاتی ہیں آپ کے پاس دو لائیبیلٹیز وہ ہیں کارپرٹ ٹیکس 29% اور میریموم ٹیکس 1.5% ان دو یہ دونوں کو کلکولیٹ ہم کریں گے اور دونوں کا جو کمپیریزن کریں گے دونوں کا ہائر آف میں سے جو ایک ہوگی وہ ہمارا ٹیکس پییبل ہوگا اسی طرح اگر دونوں فینینشل سٹیٹمنٹ کے اندر بھی لاؤس ہے اور آپ نے جب ٹیکس ریٹرن کے اندر جا کے سارا ڈیٹر ڈالا وہاں پہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی لاؤس کمپیوٹ ہوا تو اس صورت میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ میریموم ٹیکس جو ہے وہ پی کرنا ہے اور اگر دونوں پروفٹ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکانٹنگ پروفٹ ہے تو ایسی ٹی لگے گا ریٹرن کے اندر پروفٹ آگیا تو اس کے اوپر کارپٹ ٹیکس 29% لگے گا اور میریموم ٹیکس 1.5% تو ایسی ٹرن آور کے اوپر لگتا ہے تو ان تینوں کو آپ کمپیر کریں گے تینوں میں سے جو سب سے زیادہ ٹیکس ہوگا جیسے کہ پچھلی اگزامپلز میں ہم نے دیکھا ہے تو وہ پیہ بھل ہو جائے گا ایوپی کے کیس میں اگر لیس دن ٹین ملین ہے تو اس کے اوپر آپ کو بتا ہے میریموم بھی نہیں ہوتا تو صرف نارمل ٹیکس لگے گا سلیب ریٹس کے مطابق اور اگر مور دن ٹین ملین ہے تو اس صورت میں آپ کمپیرزن کریں سلیب ریٹ کے مطابق نارمل ٹیکس لیبیلٹی بھی کلکولیٹ کر لیں میریموم بھی کریں دونوں میں سے جو ہائر ہوگی وہ پیہ بھل ہوگی تو یہ کچھ سناریوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جب بھی آپ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ دیکھیں جب بھی آپ ٹیکس پروفٹ دیکھیں اکاؤنٹنگ پروفٹ دیکھیں تو اس صورت میں اس طرح سے آپ اپنی ٹیکس جو ہے وہ چارجبل یا ٹیکس پیبل جو ہے اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے لیکچر سے آپ کو ٹیکس پیبل ٹیکس چارجبل کا کانسپٹ کلیر ہوا ہوگا مینیموم ٹیکس آلٹرنیٹ کارپیٹ ٹیکس اور کارپیٹ ٹیکس کا فرق معلوم ہوا ہوگا ایکسکلوین پتا چلی ہوں گی ان کی کیلکولیشنز کیسے کرنی ہیں تو یہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ ریٹن فائلنگ میں اور کمپنی کی ریٹن فائلنگ کے دوران جو ہے وہ ہیلپفل ہوگا ویڈیو کو انٹ تک سننے کا بہت شکریہ ہمارے اس ویڈیو کے اوپر اگر آپ کو کوئیسٹن ہے تو آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کینے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں آپ کا بہت بہت شکریہ